بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت و بہادری کا ایمان افروز تذکرہ کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے وہ کارنامے اور واقعات آپ کے گوشت گزار کریں گے جن کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصد اللہ کا لقب ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت و بہادری کے واقعات آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالحصوص اسلامی کی ہسٹری اور بالعموم دنیا بر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جمعت المبارک کے دن پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے ان کا تلق بنو حاشم خاندان سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بنو حاشم سے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو طراب اور آپ کے القابات مرتضہ، اسدللہ، حیدر قرار اور شیر خدا ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صحفزادے ہیں جناب رسالتِ ماہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا اس کے بعد آقا دوجہان سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ سے کروائی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید گہرا ہو گیا تھا ناظرین یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی زندگی شجاعت و بہادری سے برپور ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بر دشمنانے اسلام اور مشرقین کے خلاف جو جہاد کیا طریقہ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں ان کی یہی بہادری اور بے خوفی تھی کہ اصد اللہ اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے ناظرین ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجہ کرنے والے لوگ آباد تھے وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے اس لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئی ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے وہ ہل لڑائی میں اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹا رکھی تھی اسلام اور مشرقین کے درمیان پہلا مارکہ غزوہ بدر کا ہوا رمضان المبارک کی دو ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مسلمانوں کے مجاہدین کی تداد تین سو تیرہ تھی جبکہ کفار مکہ کی فوج کی تداد ایک ہزار تھی مسلمانوں کے سامان سوار ہونے کی قلت کی وجہ سے دو دو تین تین آدمیوں کا ایک ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا جس ور وہ باری باری سواری کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت سعید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسلامی لشکر کے جنڑوں میں ایک جنڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند عزمودہ کار مشہوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نکل و حرکت کی ٹو میں روانہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدمت بڑی امدگی سے سارا انجام دی لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرقین کی صفوں سے تین شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزل دی تو لشکر اسلام سے تین انساری جانباز ان کے مقابلے کے لئے نکلے قریشی جنگجو کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تین جانباز مدینہ کے انساری ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور با آواز بلند کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بیجو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قریشی جنگجو کو ان کے مقابلے کے لئے حکم دیا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن عابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدو کو حکم دیا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوتے ہی یہ تینوں قریشی بحادر اپنے حریفوں کے مقابلے کے لئے جا کھڑے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدہ مقابل خطبہ بن عمیر ربیہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدہ مقابل شیبہ بن عمیر ربیہ البتہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زہمی کر دیا تھا یہ دیکھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدان جنگ سے زہمی حال میں اٹھا کر لے آئے جب عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے ایسے اٹھی کہ ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا مشرقین کو عبرتناک شکست ہوئی ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر ہی گرفتار ہوئے اس لڑائی میں قریش کے بہت مشہور جنگجو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کل مقتلین کی تداد انیس بتائی جاتی ہے مگر ان کے علاوہ چند اور مشرقین بھی تیگے علی رضی اللہ عنہ کا شکار ہوئے ایک مشرق عمر بن صوفیان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قیدی بنایا جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالِ غنیمت میں سے ایک اونٹ ایک زیا اور ایک تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی ناظرین تین ہجری میں کفارِ مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے زورشور سے مدینہ پر چڑھائی کر دی ان کی فوج میں تین ہزار سپاہی تھے کافروں نے مدینہ کے شمال میں اڑھائی میل دور اوہد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار آدمیوں کے ساتھ کفار کے مقابلے کے لیے نکلے لیکن راستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن آبی منافق تین سو منافقوں کو لے کر واپس چلا گیا اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف سات سو آدمی رہ گئے تھے حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کی صفے اس طرح باندی کے ان کے پیچھے بہت پہاڑ تھے اور سامنے دشمن کی فوج تھی اس اوہد پہاڑ میں ایک درہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکے ان تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے عدایت کر دی تھی کہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئے تو کافروں کا ایک بہادر تلہ بن آبی تلہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا اس مقابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی ہوشی ظاہر فرمائی اس کے بعد تلہ کے دو بائی اور دو بیٹے ایک ایک کر کے مدان میں آئے لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھوں سے مارے گئے کہتے ہیں کہ تلہ کے ایک بائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک برپور وار سے اس کو زمین پر گرا دیا اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ حالت دے کر اس کو قتل کرنا پسند نہ کیا اور اس کی طرف مو پھیر لیا بعد میں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا اب عام لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اس جوز سے لڑے کہ کافروں کا مو پھیر گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت سے دور مجاہدوں کے ساتھ کافروں کی صفوں میں گس گئے اور انہوں نے اس زور شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے جو تیر انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو باگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے اور صرف دس مجاہدوں کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے یہ دیکھ کر کافروں نے دس مجاہدوں پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر درے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے قریش کے جو آدمی باگ رہے تھے اب وہ بھی پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے ان مجاہدوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو بھی شامل تھے ان جوان مردوں نے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سردڑ کی بازی لگا دی کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپتے اور حملہ کرنا چاہتے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بگاتے تھے ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کا وار کیا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہمی ہو گئے اور ایک گڑے میں گر گئے اتنے میں کسی نے افوا اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آگے اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جنڈہ حضرت موصب بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جنڈہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور نہائید ہی بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بگایا جلدی ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوں میں لے کر گڑے سے نکالا پھر سبجہ نصار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے پتھر پھینکے اور تیر برسا کر انہیں مار بگایا اس وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا مدینہ سے کچھ خواتین بھی مدان جنگ میں پہنچ گئی جب کفار پہاڑ سے کافی دور باغ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قوم قریش کے کافروں کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گوڑے ان کے پہلوں میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے اور اگر وہ گوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانگ کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گوڑے ان کے پہلوں میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں پیش کر دیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا اور مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا ساملہ کرنے کی جرت نہ کی کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھی شامل تھے یاد رہے کہ غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھی شامل تھے آپ علیہ السلام نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا اور پھر واپس مدینہ واپس چلے گئے اس غزوہ میں کافروں کی 27 آدمی مارے گئے ان میں سے پانچ یا چھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے حال سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے شجاعت کا ایک اور واقعہ کہ حضرت مالک انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہو سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنگ حدنق کے روز عمر بن عبدود جو کہ ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا ایک جنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ مدان جنگ کو دیکھے جب وہ اس کے ساتھ سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو نے فرمایا کہ اے عمر تو قرآن سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص دو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں عمر نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں عمر نے کہا اے میرے بائی کے بیٹے کس لیے مقابلے کی دعوت ہے خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میدان میں پتا چلے گا دونوں میدان میں آگے اور تھوڑی دیر بعد مقابلہ ہونے کے بعد شیرِ خدا نے اسے موت کے گاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا آپ علیہ السلام نے نعرہ تکبیر سنا جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو